سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش شام مدید کہتے ہیں اور جناب پروگرام کے اپنے اس سیگمنٹ پر ہم بات کریں گے کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہی ہوتے ہیں صحت کا خیال رکھنا ہے اور اپنی فٹنس کو آپ کو مینٹین کرنا ہے اسی طرح جب آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں اس سے بھی آپ کے موڈ پر بڑا فرق پڑھ رہا ہوتا ہے اور جیسے آپ نے اچھے سے نیا جوڑا پہنا ہو آپ تیار ہوں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا دن بڑا اچھا گزرتا ہے بڑا خوش خوش گزرتا ہے تو کپڑوں کے معاملے کی اگر بات ہو اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہو یا جسے ابھی ہم اس ونٹرز کو انجوئے کر رہے ہیں اس میں کس طرح کے کلرز کس طرح کے کٹس کس طرح کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ انجوئے کر سکتے ہیں کیونکہ شادیاں بھی بہت ہو رہی ہوتی ہیں اس سیزن میں اور نورمل روٹین میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سمر کا ایک الگ سیٹ اپ ہے سردیوں کے حوالے سے تھوڑی چیزیں ڈیفرنٹ ہو رہی ہوتی ہیں آج ہم سردیوں کے پہناوے جو ہیں ان پر بات کریں گے اور ایک بہترین ڈیزائنر جو ماشاءاللہ سے اس وقت کام کر رہی ہیں آن لائن بھی یہ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا سٹوڑ بھی ہے سو ان سے آج اس سوالے سے بات ہوگی میری ہم نام ہے سنا نور السلام والیکم السلام کیسی ہیں الحمدللہ آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ تو سنا پہلے تو یہ بتائیں آپ کا نام کس نے رکھا تھا سنا میرا نام میرے اپنے دادا کی بہت لادلی تھی کس کی دادا کی دادا کی دادا نے آپ کا نام بہت زیادہ تھی بہت زیادہ کلوز بھی تھی ان سے تو انہوں نے رکھا تھا دادا نے آپ کا نام دادا کیا تھا اوکی بہی نائی زیادہ سنا یہ بتائیں کہ ریزائننگ کے فیلڈ کی طرف جتنے بھی نورملی لوگ آتے ہیں اچھا آپ نے ماشلہ سے پڑھا ہے اسے میں نے اگر میں سچ کہوں تو پوری طرح نہیں پڑھا تھا بیچ میں کافی چیزیں ہو گئی تھی تو روک دیا تھا پھر سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس فیلڈ میں آؤں گی آج سے چار سال پہلے بس ایسی رات میں خیال آیا کہ کچھ کرنا ہے اور صبح کام شروع کر دیا بس واہ کیا بات ہے پھر کیا سوچا تھا اچھا یہ جو یہ جو لائف ہوتی آپ کی یہ جس ٹائم آپ گریجویشن والے فیس میں ہوتے ہیں اس پر بہت ساری چیزیں بڑے سارے کریئر اب تو کریئر اپورچنٹی بہت ساری کھل گئی ہیں لیکن ایک ٹائم جب کچھ چیزیں ہوتی تھی تو وہ ہی آپ نے کیا سوچا تھا اس ٹائم پر بس ایسی سنہ ایگزیویشنز ہو رہے تھے رمضان آنے والا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ میں ایک ایگزیویشن کروں بس یہ خیال آیا ہے صبح اوٹ کے کام شروع کر دیا اور اتنا اچھا رسپانس ملا مجھے پہلے ایگزیویشن میں کہ پھر سوچا کہ نہیں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اس ایج میں کیا سوچا تھا بننے کے لیے یہی سوچا تھا اس ایج میں میں شروع سے بہت کریٹیو تھی بہت ساری چیزیں بناتی تھی ہاتھوں سے جو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اس کا اپنا آپ کو ایک ساتیسفیکشن ملتی ہے میں کینڈلز بناتی تھی اور میں پوٹس بناتی تھی جس سے مجھے ساتیسفیکشن اب میں کپڑے ڈیزائن کرتی ہوں تو اس میں ہی مجھے اندر سے سکون ملتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں صرف کریٹیو جو کام ہے وہی کر سکتی ہوں لوگ اکثر مجھے کہتے تھے کہ آپ کیوں اس فیلڈ میں نہیں آتی لیکن کبھی پلان نہیں تھا کچھ بھی بس ایسی سوچا اور پھر اللہ نے کامیابی دے دی تو پھر اس کے بعد اچھا جو فرسٹ ایگزیبیشن کے لیے کتنے جوڑے تیار کیے تھے میں نے اس میں تقریباً ٹونٹی فائف کیے تھے اور سب سیل ہو گئے تھے اچھا ما شاء اللہ تو وہ پہلی کمائی تھی وہ پہلی کمائی تھی میں نے ایکزیبیشن کے ہاں تھا تو اس میں تھی تو بس میں اصل میں پیسو کو لے کے میں اتنا پلاننگ سے نہیں میں اتنی پلاننگ سے نہیں چلتی کبھی بس ایسی خرچ ہو گئے ہو گئے شاپنگ کر لیا ہو کر لیا اکے رائید لیکن ایک ایک سائیٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ بلکل ہوتی ہے ایک سوچا ہے یہ آپ کا بلکل آپ نے جو بھی منتھ کیا اس کو پیوکو مل رہا ہوتا ہے پھر وہ چھوٹی پھر اس کے بعد تو بہت ایک روٹین چل جاتی ہے تو وہ سارا کیونکہ آپ نے انویسمنٹ بھی کرنی ہوتی زیادہ پروفٹ تو نہیں رکھا تھا پہلے ایکزیبیشن میں نہیں پہلے میں تو نہیں رکھا تھا لیکن پروفٹ ہوتا ہے اچھا پروفٹ ہوتا ہے اس فیلڈ میں جو بھی دیزائنرز کام کر رہے ہیں ان کے اپنا اچھا پروفٹ ہوتا ہے آرائید اور اسی کی وجہ سے جب ہم کسی سے آرڈر لیتے ہیں یا کسی کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا ہنڈیڈ پرسن اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤپپٹ بہت اچھا آئے جو ہم سکیچنگ کریں ڈیزائننگ کریں اس پہ جو محنت کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسرے سے ڈیفرنٹ بنانا ہوتا ہے کٹ ڈیفرنٹ کرنا ہوتا ہے زائر سی بات ہے وہ لوگ پہنے گے تو جس ڈیزائنر کا ہوگا اسی کا نام ہوگا تو ہم لوگ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے دل سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ عام آپ کسی ٹیلر کے پاس چلے جائیں آپ اس کو ایک چیز دیں بنا دیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس کوئی آرڈر ہے تو میں اس پہ اگر اس نے مجھے ففٹی پرسنٹ کوئی کام کرنے کو کھا ہے تو میں اس پہ اپنا ایٹی پرسنٹ کام کروں مطلب اس کو زیادہ کر کے دوں کہ وہ خوش ہو اور وہ پہنے تو اس کو اچھا لگے اور ایک اور چیز ہوتی ہے جو عام ٹیلرز وہ نہیں کرتے اور وہ ڈیزائنرز ہی سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے وہ آپ کو فورس کر رہا ہوتا ہے نہیں مجھے یہ چیز پہننے ہے تو آپ اس کو کنونس کرتے نہیں آپ پہ سوٹ نہیں کرے گی کسی کسی پہ شورٹ سوٹ نہیں کرتی تو ہم انہیں کنونس کرتے نہیں آپ پہ سوٹ نہیں کرے گی آپ پہ لانگ پہنے آپ پہ یہ کٹ کریں تو یہ سارا ہم ان کو ایک طرح سے اویرنس دے رہے ہوتے ہیں صرف ہم ڈیزائنگ نہیں کر رہے ہیں اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں ہم کو گروم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں لیکن لیکن اگن کمپلین اپنی جگہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اچھا آپ ایک شادی ہے چار چار فنکشنز ہوتے ہیں ایک شادی میں چار جوڑے اگر آپ دیزائنر کے پاس چلے گئے اور گھر میں اگر تین چار آپ کی خواتین ہیں تو بس مر جو ہیں وہ تو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو نا تس is a big budget ایک اچھا خاصا انسان بھی پریشان ہو جاتا ہے اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ بہت اچھے مہنگے لیویس جوڑے وہ پہنے جائیں یہاں آنکہ تو معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے پر کیا کیسے management ہوگی اگر ایسا بھی ہوتا ہے کچھ clients ہوتے ہیں جن کا budget ہوتا ہے اور ہم ان کا budget پہلے پوچھتے ہیں اور اس پہ بھی کام کر کے دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں ان کا کچھ بجٹ نہیں انہیں بہت اچھی چیز چاہیے تو جہاں وہ پیسو پہ کمپرومائز نہیں کرتے تو ہم کام پہ نہیں کرتے اور وہ چیزے پر سالوں چلتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک دفعہ پہن لیا وہ کر لیا لیکن یہاں سالوں کہاں پہنا چاہتا ہے نہیں لیکن آپ اس کا جو کام ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے اگر میں کوئی چیز مہنگی بنا کے دے رہی ہوں تو میں اس کو guarantee دوں گی کہ وہ کام کبھی خراب نہیں ہوگا اس کام کو reuse کر سکتا ہے کسی بھی طرح سے لیکن اب یہ ہے کہ ایک بار آپ نے ایک جوڑا پہنا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگر باری بھی آئے گی تو اس کی کئی ٹائم بعد اس کی باری ہوتی ہے بٹ مجھے لگتا ہے بڑا سمارٹلی آپ کو ڈیل کرنا چاہیے زیادہ آپ کٹ پہ اور سٹائل پر کام کریں بلکل کیونکہ وہ جو ہاتھ کا جو کام ہے وہ تھوڑا ایکسپنسیب ہو جاتا ہے بلکل اور مشین کی وہ کیونکہ جن کو ہاتھ کا کام کر کے پہننے کی عادت ہو پھر وہ مشین ورک اتنا زیادہ ان کو پسند نہیں آتا تو آپ ایسے کلائنٹ میں جس کا بجٹ بھی کم ہے اور اس کو ایک رینج بھی چاہیے جیسے کسی کا بجٹ کام ہے اور وہ بہت زیادہ کام نہیں کروا سکتے تو ہم دیفرنٹ آج کل فیبرک ایسے آ رہے ہیں جس پہ پہلے سے کام ہوا ہوتا ہے اس کو کمبینیشن کر کے انہیں ایک ہیوی لک دے کے ان کو وہ چیز دے دیتے ہیں یہ کلائنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے صحیح اور وہ کٹس میں اور سٹائلنگ کمبینیشن کر کے اور ان کو پسند آتی ہوتا ہے اب جس طرح یہ سیزن ہے اس میں لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ بڑے برائٹ کلرز جو ہیں وہ پسند کر رہے ہوتا ہے وہ چھوڑا چینج کرتے ہیں سانا یہ ایک نیسرل چیز ہے جیسے ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ گھر میں بھی جو رہنے والی خواتین ہیں ان کا بھی ڈارک کلرز شاپ کلرز پہننے کا دل چاہتا ہے یہ ایک نیسرل چیز جب سمر میں ہوتے ہیں تو بالکل دل نہیں چاہتا لائٹ سی کلر پہنے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ونٹر آتے ہی آپ کو ایک ہوتی ہے کہ نہیں ہم ڈارک کلرز پہنے اچھے کلرز پہنے اور آج کل ویلویٹ اتنی اچھی آئے ہوئے ہیں اس کے گاؤنس بہت چل رہے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں چل رہے ہیں تھوڑا سا موٹیف آپ اس پر بنوالے پہنے اس پر فال ہوتی ہے اگر آپ سمارٹ ہیں تو اور اچھے لگتے ہیں تو یہ سارا ایک میک مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی ایک اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں جو بھی سیزن ہوتے ہیں ساپ سے نکل رہی ہوتی ہیں باہر ہم اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں تو بہت بڑی رینج آپ کو ملتی ہے کپڑے میں اپنے والوٹ کا ذکر کیا کھدر ہے کامبرک ہے پھر وہ مرینہ فیبرک مجھے بہت پسند ہے اس میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ کالٹیز اس میں کلرز بہت اچھے اس میں فال اچھی بہت ملتی ہے اور اس میں آپ بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اچھا دیلی یوز کے لیے اگر آپ کو استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ ورکنگ ومن ہیں تو پھر آپ کو زیادہ کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سارے فیبرک آپ کو بہت زیادہ ایکسپنسف بھی نہیں پڑتے ہیں نہیں پڑتے ہیں اچھا ای بلیف کہ جتنا پلین کلر ہوں گا اتنا اچھا اتنا ہی اچھا ہوگا آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں میں پرینٹس کو زیادہ نہیں کرتی میں خود بھی زیادہ تر پلین ہی پہنتی ہوں میرے جو کلائنٹس ہوں میں پرین پر ہی کام کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ پرینٹس پسند نہیں ہیں ایون میں ایک لان کے ساتھ کام کر رہا ہوں انشاءاللہ لانچ ہوگا تو پھر اناؤنسمنٹ بھی ہوگیا تو اس میں بھی میری کوشش ہے کہ میں بہت زیادہ پرینٹ نہ رکھوں کیونکہ مجھے پرینٹس خود بھی پسند نہیں آتے میں کبھی نہیں لیتی ایک دور میں بیٹھ شیٹس اور پردے اتنے پرنٹے ہوا کرتے تھے اب تو وہ بھی ختم ہو گئے آپ دیکھیں بڑے لائٹ ڈیسنٹ سے پلین وان کلر کارٹنس شیٹس بھی ایسی آگئی ہیں وہاں سے بھی ختم ہو گیا لیکن کچھ لان کے جوڑے ایسے ہیں جن پر ابھی بھی بہت بڑے بڑے پرنٹس ہوتے ہیں پر پرنٹس پر اتنی ساری ایمبرویڈری ہوتی ہے اتنے سارے پیچز ہوتے ہیں تو اس چیز سے نکلنا چاہیے اب ہمیں تھوڑا سا پلین کی طرف آنا چاہیے اب میری تو کوشش ہے جو میں بنا رہی ہوں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوں مجھے بہت مشکل لگتا ہے جو لون کے آپ جب کھوڑ لیں ایک پیچ یہاں ایک موٹیو آپ نے یہاں لگا اے اتنا مشکل کام یہ تو پر اوکے اس کو بات اب ٹیلر کے پاس لے گی جن تو وہ کہے گا اتنا کام ہے اس پہ تو میں اس کی ڈبل سے بھی زیادہ وہ سٹچنگ لوں گا تو یہ چیز اور اتنی اگر گرمی جس طرح بڑھنے لگ گئی ہے یہ اتنی موٹیو کے ساتھ اور پیچز کے ساتھ آپ لون پہن بھی نہیں سکتے ہیں مجھے تو کبھی نہیں میری آنکھوں کو کبھی اچھے نہیں لگتے پرینٹس ہوں یا وہ پہنیوی خواتین بھی ہوں تو مجھے نہیں اچھی لگ رہی ہوتی کچھ کچھ اچھے بھی ہیں لیکن جو بہت زیادہ مجھے بلکل اچھے نہیں لگ تو آپ جو لون لارہی ہیں وہ تھوڑی سی لائٹ لائٹ اس پہ ہوگی انشاءاللہ اس پہ کوشش ہے میری کے سب کو پسند ہے کچھ چینج لگے اچھے چینج لانا بھی ایک ریولوشن والی بات ہو جاتی ہے وہ ایک سیم سٹائل اور ایک سیم پیٹرن پر چل رہے ہوتے ہیں ہماریاں کچھ تو برینڈ ایسے ہیں ان کے ایسے نام ہیں کہ وہ دور سے بھی آرہا ہوگا وہ جوڑا پہنا ہوا تو آپ کو پتا ہوگا اچھا صحیح پہنا ہے کیونکہ وہ اپنے ایک سگنیچر ان کا لکھ ہے دوپٹے وہ ہی ہیں جو کئی عرصے سے وہ لوگ بنا رہے ہیں بس تھوڑے بہت ڈیزائن سینج کر کے اس کو کیا کہیں گے لکھ کہیں گے ان کا لکھ ہی ہے کیونکہ میں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمیں جب سمجھ میں آرہا ہے جو لوگ پہن رہے ہیں کیونکہ ایک ہی موٹیف کو آپ ہر سال ریلانچ کرتے ہیں اور لوگ اسے نیا سمجھ کر رہے ہیں اور مہنگے سے مہنگا کر کے مہنگے سے مہنگا کر کے مہنگے سے مہنگا کر رہے ہیں بلکل لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سرٹن مارک ہے جن کو وہ کیاپچر کر رہے ہوتے ہیں اور مہنگے سے مہنگا کر رہے ہیں اور بری حالت میں مارکٹ میں آ رہے ہوتے ہیں سامنے آ رہے ہوتے ہیں کیا سجیشن دیں گی آپ وہ لوگ جن کو ورکنگ لیڈیز ہیں جن کو ڈیلی ویئر میں چاہیے اس سیزن کو کیسے مینج کریں وہ یہ کر سکتی ہیں آپ نے مرینہ کا نام لیا مرینہ کے ڈیفرنٹ پلین خورتے بنائیں جینز کے ساتھ پہنیں آج کل بوٹ کٹ بہت ہیں اس کے ساتھ پہنیں ایک اپنی پرسنیلیٹی بنائیں ایک لک اپنا خود کریں کہ ہمیں کس طرح لگنا ہے ان پرنٹ سے نکلیں اور تھوڑا سا اپنی پرسنیلیٹی کو گروم کریں بہت ضروری ہے پلین جو ہیں آپ اپنے اچھے کلرز ہیں اور کرس اتنے اچھے کرس چل رہے ہیں آپ سلیوز دیکھ لیں سلیوز کے کتنے کرس ہیں آپ شرٹ دیکھ لیں شرٹ کے کالرز کے کتنے کرس ہیں آپ نے صرف اپنے آپ کو گروم کرنا ہے اور اس کے حساب سے اپنا ایک خود اپنا ایک کریٹ کرنا ہے جس کو آپ کو لگے کہ آپ اچھی لگ رہی ہیں اور لوگوں کو آپ اچھے لگیں آپ کیا کلیکشن لائی ہیں آپ کیا کلیکشن لائی ہیں آپ کیا بنا رہی ہیں ونٹر میں زیادہ در ویلویٹ پر کام ہوتا ہے اس پر بوٹ کرٹس ہیں شورٹ شرٹس ہیں اور گاؤنز ہیں چیزیں ہیں اس سیزن میں زیادہ در طاپ لوگ پاس آرڈر ہیں بلکل آرڈر ہیں بلکل آرڈر ہیں بلکل آرڈر ہوتے ہیں اور زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ویلویٹ کی ہوتی ہے اس سیزن میں لوگ چاہتے ہیں ویلویٹ بھی تھوڑی سی لائیٹ ویٹ اور تھوڑی فال والی آنے لگی وہ پہلے والی نہیں ہے بہت موٹا ساپ نے کچھ پہن لی کیونکہ کراچی میں اتنی زیادہ سردی نہیں پڑتی تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ایک دفعہ آپ نے پہننا ہے اس کو رکھ دینا ہے تو اس حساب سے بہت اچھی لائیٹ سی ویلویٹ آج کے مارکٹ میں ہیں تو اس میں لوگوں کو پسند بھی آرہی ہے اسی پہ کام کر رہا ہے مجھے بھی یہی ہے کہ والیٹ بڑا ہیوی لوگ آپ کو دے رہی ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جتنا سلم اور سمارٹ اور اچھے لگیں اٹھ not about آپ نے کتنا مہنگا جوڑا پہنا ہے اٹھ about کہ وہ آپ پہ کیسا لگ رہے آپ نے اس کو کیایا ہے اوکسے لوگ اتنا اچھا کیا کرتے ہیں بہت سستا سا جوڑا ہوتا ہے پہ ان پہ جج رہا ہوتا ہے اس طرح کی کوئی والیٹ ہے لیکن مجھے لگتا ہے میں سیزن میں بہت کم ٹائم کے لئے سردی آتی ہے بہت یہ اچھی چیز آئی ہے جو آپ نے کام مارکٹ میں ہے سانا ہمیں تو ریسرچ کرنی پڑتی ہے ہر چیز کو ہر سیزن کو دیکھنا پڑتے ہیں جو نئے فیبرک ساتھ ہیں ان کو دیکھنا پڑتے ہیں ہمیں پھر کلائنٹس کو ان کو دکھانا پڑتے ہیں ان کو بتانا پڑتے ہیں کہ آپ اس چیز پر جائیں اس چیز سے سوچ ہو کے اس چیز پر چلے جائیں تو مارکٹس کی ہمیں خبر رکھنی پڑتی ہے جو کراچی میں تو کپڑے کی بے شماع مارکٹس موجود ہیں اور سلام ان پردان بھائیوں کو جو پلین کپڑا بیچ رہے ہوتے ہیں پرنٹیڈ ہو اور خاص طور پر آپ کے لئے آفرز دے رہے ہوتے ہیں جب آپ ان کے پاس آئیں ایک بریک بریک کے بعد آپ کو پھر جوئن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان آپ سب کو ایک بپر سے خوش رامدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈیزائنر سنہ نور محرون ہے ایک بپر سے آپ کو ویلکم اچھا سنہ آپ نے کہا کہ آپ آن لائن بھی کام کر رہے ہیں تو جب آن لائن چھوپنگ کی بات آتی ہے تو ایک ہوتا ہے کہ آپ کپڑا ہے آپ ہاتھ میں آپ نے لیکھا ہے وہ جو ٹچ ہے وہ آپ کو ایک فیل دیتا ہے کیونکہ آپ پیور میں ہوتا ہے اکثر ایک چیز دیکھنے میں لگ رہی ہوتا ہے آپ ہاتھ میں چیک کریں تو آپ کو بتا جلتا ہے یہ پیور نہیں ہے یہ مکس پیبرک ہے تو مجھے اس لئے یہ بہتر بہت ہے لیکن کپڑے کے معاملے میں آکے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ ایسے کرتے بھی ہیں دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں تو کیسے منیج کرتے ہیں آن لائن چیزوں کو دیکھیں سانہ جب میں آن لائن کام کر رہی ہوں تو میں چیزوں کو کسٹمائز کر رہی ہوں ٹھیک ہے مجھے آپ ان کی مرضی کے مطابق کسٹمائز کر رہی ہوں میں ایک کیوری مجھے آتی ہے کہ مجھے پیور پر چاہیے مجھے یہ کلر چاہیے پھر میں ان سے ڈیفرنٹ چیزوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کی رینج کیا ہے آپ کا بجٹ کتنا ہے کس طرح کام چاہیے کون سا کر چاہیے کلر کون سا چاہیے پیور میں چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں پیور میں چاہیے کچھ کہتے ہیں جو ہمیں سیمی پیور میں چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں مشکل نہیں ہے کچھ بھی آپ پہلے سے اپنے کلائنٹ سے ہر چیز کلیر کر لیں کہ یہ پیور ہے یہ سیمی پیور ہے اس میں آپ کی بھی بات خراب نہیں ہوگی اس کو بھی دیکھیں ایک دفعہ کا تو کام ہے نہیں اگر میں اپنے کلائنٹ کو ایک دفعہ کوئی غلط چیز پیور کہا گیا اور سیمی پیور بھیجوں گی تو مجھے بتا ہے وہ نیکس ٹائم تو میرے پاس آنا نہیں ہے صحیح اور میری ماشااللہ سے ماشااللہ سے ماشااللہ سے کلائنٹس جو میری ہیں وہ تو آنکھیں پند کر کے مجھے آنٹر کرتے ہیں کہ انہیں کبھی کبھی سنہ مجھے ڈیزائنز بھی نہیں دیتی ہیں صحیح جیسے ایت کے آرڈرز ہیں یا شادی کے آرڈرز ہیں کوئی انگیجمنٹ ہیں مجھے آرڈر دے دیتی ہیں سنہ یہ چیز بنانی ہے ہمیں بس یہ چیز چاہیے یہ کٹ ہونا چاہیے اور کچھ نہیں کلرز انہیں پتا ہے سنہ نے بنا کے بھیجنے تو اچھے بنا کے بھیجنے جب آپ اتنی زیادہ آپ کی انڈرسٹائننگ ہو جاتی اپنے کلائنٹس کے ساتھ تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا لیکن آن لائن لوگ اس طرح بھی چیزیں کر رہے ہیں کہ وہ دکھاتے کچھ ہیں اور پھر بھیج کچھ دیتے ہیں اور پھر بھیج کچھ دیتے ہیں کہ لوگوں نے دکھایا اس میں وائٹ پینٹ تھی جب وہ آئی تو گرین پینٹ نکلی تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ریڈی میٹ ہو رہا ہوتا ہے صحیح لیکن یہ ایک بڑا اچھا بزنس ہے آن لائن بزنس لیکن اس پر وہی بات ہیں کہ کہیں نہ کہیں لوگ اپنا رنگ دکھا جاتے ہیں تو وہ چیز کرتے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ بہت ہوا بہت فائدہ ہوا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح طریقے سے کیا جائے آپ دیکھیں جو خواتین گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اور کتنی محنت کر رہی ہیں کتنا کام ان کے لئے تو یہ ایک ایسی چیزیں کہ نہ انہوں نے کئی سٹور لینا پڑ رہا ہے نہ انہوں نے کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے مرسنگ ہے ان کے لئے ایک انہوں نے آن لائن سٹور بنایا یا پیج بنایا اور اس پر انہوں نے کام شروع کر دیا ان کی سیل شروع ہو گئی تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہے اب ایک شخص جو سٹور ران کر رہا ہے اس نے اپنی لیبر کا بھی خرچہ نکالنا ہے جو وہاں پر ایکسپینسز آ رہے ہیں وہ بھی بیئر کرنے ہیں اب آن لائن جو وہ کر رہا ہے وہ پروفٹ بھی کم رکھے گا کیونکہ اس کے ایکسپینسز نہیں ہیں اور وہ ایک اچھی چیز آپ کو پروائیڈ کرے گا یہ گھرے لو بیٹھی ہو خواتین کی کتنی ساری عورتیں ہیں جو انہوں نے اپنے فائننچلی اپنے آپ کو بھی کر لیا ہے بیتر کر لیا ہے کھانے اچھے بناتی ہیں تو وہ لنچ باکس کے آرڈر لیتی ہیں اور یہ بھی آپ کو تسلیح ہوتی ہے کہ ہائیجین اور طریقے سے گھر میں چیزیں بن رہے ہوں گے یہ بڑے اچھی پرووٹ بھی ہے بہت اچھی چیز ہے بلکہ کافی ڈیفرنڈ مارننگ شوزوں میں میں دیکھا ہے ان خواتین کو آج کل بھلایا جا رہا ہے یہ اپنی چیزیں لے کر آتی ہیں تو یہ کتنی ان کو کتنے موقع مل رہے ہیں کتنا ہی وہ کر سکتی ہیں کہ یہ آن لائن بھی کر رہی ہیں پھر ٹی وی پہ بھی آکے لوگوں کو میڈیا کے تھرو اپنے آپ کو لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں بس تھوڑی سی اگر نیت صاف ہو اور صحیح کام کرنے والے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ محنت کبھی جو ہے وہ رائے گا جاتی ہے اور اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں چاہے آن لائن کر رہے ہیں چاہے سٹور پہ کر رہے ہوں آپ نے اپنی اور اپنے جو کلائنس ان کے ساتھ ایک ایسی انڈرسٹیننگ بنانی ہے کہ وہ آپ کو چھوڑی ہی نہ سکیں ہاں انسٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ جو آپ کا جو روزی کماری ہوتا یہ جب آپ اس میں غلط کرتے ہیں تو وہ برکت ختم ہو جائے یہ تھوڑا سا سوچ کے آپ کام کریں آپ کسی کو دھوکہ دیں گے یہ ہوسکتا ہے اس کو نہ بھی پتہ چلے لیکن یہ اللہ سے معاملات نہیں چھپ رہے ہوتے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری لائف میں بہت اچھا اور مسپت چینج لے کر آتی ہیں سنا جب ونٹرز میں جسا آپ نے کہا کہ اوورال پہناوے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں تو شادیوں کے کپڑے ہیں اس میں بھی کلرز بڑے چینج ہو جاتے ہیں اس میں کلرز بڑے چینج ہو جاتے ہیں پھر ہمیں اور چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے جسے ڈوبٹے ہیں وہ بڑے بڑے ڈوبٹے ہوتے ہیں کبھی ڈبل لیئر ڈوبٹے بنتے ہیں اس میں کافی ایک طرف سے ڈوبٹ ہوتا ہے دوسری طرف سے کوئی اور بہت خوبصورت سا فیبریک ہوتا ہے یہ تو بڑی مزیگی چیز ہے تو بہت ساری چیزوں پر کام کر ڈوبٹ کی شالز بنتی ہیں پین سوٹ بنا لیں تو مجھے تو سردیوں پر کام کرنے میں زیادہ مزا آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس دو مہینے ہوتے ہیں سردی کے اور اس پر ہم زیادہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں بنسبت پورے سال کے جو ہم سمر پر کام کر رہے ہوتے ہیں چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ویڈنگز یا جو لوگوں کے فنکشنز ہوتے ہیں وہ آپ سردیوں میں ہی رکھتے ہیں بڑا جزی رہتا ہے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں بلکل اور گرمی کی شادیاں بھی بڑی مشکل ہوتے ہیں سردی میٹلیز یہ تو ہوتا ہے کہ آپ کچھ پہن اور سکتے ہیں آپ اس کو انجھوئے کر رہے ہوتے ہیں یہ شالز کا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے تھوڑے لائٹ فیبریک کا بھی جوڑا بنایا تو آپ نے اچھی شال لے 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 جوڑا آپ کا ہیوز ہو سکتا ہے کسی اور دوپٹے کے ساتھ اس کے اوپر کوئی اور چیز آد کر کے آپ اس کو انجھوئے کر سکتے ہیں آپ برائیڈل بھی کرتے ہیں آپ برائیڈل بھی کرتے ہیں تو اس میں کس طرح کلرز اور کٹس بہت زیادہ فاشن میں ہیں آج کل سنا پہلے جیسے ہمارے شرارے یا لہنگے ہوتے تھے اس کے ساتھ چولی بنتی تھی آج کل ہمیں بہت سارے آپ اس کے ساتھ پیپلم بھی بنا دیتے ہیں اس کے ساتھ میکسیز بھی چل رہی ہیں ہم اس کے ساتھ لانگ شرٹ بھی بنا دیتے ہیں شرٹ شرٹ بھی بنا دیتے ہیں ڈپینڈ کرتے ہیں پھر وہی بات آتی ہے یہ کلائنٹ پہ کہ اس کو کیا چاہیے اس پر سوٹ کیا کرے گا پیپلم ہر کسی پر سوٹ نہیں کرتا کیسے کس طرح کے لوگوں پیپلم سوٹ کرتے ہیں تھوڑے ٹال ہوں ٹال ہوں اور سلم ہوں پیپلم ہر کسی پر سوٹ نہیں کرتا تھوڑا سا بھی بندہ براڈ ہوتے تو برا لگنے لگنے لگتا ہے اس کے ساتھ جب وہ پر فال کے ساتھ ملکہ دلٹہ ہوتے ہیں یہ اچھی ایک پیپلم ہے پیپلم پہنے پینا ہوئے تو بہت خوبصورت لوگ دیتے ہیں اس کے ساتھوں کو چولی اور وہ ہٹکے یہ پیمپلم ہو realization یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اب اگن اس میں ایج بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کی سیج میں ہیں آپ کی بڑی فگر کس طرح ہے لیکن کش لوگوں کو شوق ہوتے ہیں وہ سب پہنے ہمارے پاس بیاسی کلائنٹس ہیں جو ماش آ اللہ سچھ ہی لیکن ان پر سوٹ بھی کرتے ہیں ان کو کیری کرنا آتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کو کیری کر سکتے ہیں کس طرح چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں اور لوگ ان کو ہمیشہ پسندی کرتے ہیں اچھا خوشی پہ ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ایک اندر کی خوشی ہے ساتیسفیکشن ہے کیونکہ جب آپ انٹرنلی آپ ساتیسفائی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھی کرتا ہے کہ آپ ہر چیز اچھی کریں پہنے ہو رہے ہیں تو میں کبھی کبھی جب ایسے لوگوں سے ملتا ہوں ماشاءاللہ یہ کتنے سٹرونگ ہیں ان کی لائف میں بھی مشکلیں ہوں گی لیکن انہوں نے سیکھ لیا ہے سیکھ لیا ہے کہ خوش کیسے رہنا ہے اور یہ بہت کم لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں ویسے لائف میں سانا وہ کہتے ہیں جس نے جھیل لیا وہ جی گیا مطلب جس کو جھیلنا آجاتا ہے وہ جی لیتا ہے حرام میں اچھی بات ہے یہ چیز سیکھنی چاہیے اچھا 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 دیزائن ہے کیونکہ آپ نے تھوڑا ان چیزوں کو دیکھا بھی کلرز کتنا چینج کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ملت کو بہت پرسنالیٹی کو چینج کر رہے ہوتے ہیں لک کو چینج کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے پھر کہا ونٹر ہے ڈارک کلرز چل رہے ہیں آج کل نیوی بلو کلر ہے مرون کلر بہت چلتا ہے گرین کے بہت خوبصورت شیئرز ہیں اورچڈ بلو ہے ٹھو کلررز میں آپ جب پہنتے پیہنے پہنتے ہیں ہیں لکھu و doubھی گھرہ لگتے ہیں جب پہنتے ہیں جب اپنی پرسنل یہ ٹھوڑا اس سبیرز رہے ہیں مقی کوئی پہنتے ہوارا ہوں بچے اورچ نہیںوی ڈارک کلرز پہنے پہنے پہتے ہیں یہ ٹھوڑے گھرښ dust کچھ لوگوں نے بہت تو اپنے ترسدہ سلسدہ عوالہ زیادہ سوڑہ دعوتر کرتے ہیں لیکن وہ پہنتے ہی نہیں یا انہوں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا ہوتا دردتے ہیں دردتے ہیں لوگ کافی کہتے ہیں نئی نہیں یہ کٹ ہم پہ پتہ نہیں سوٹ کرے گا پھر ان کو کنونس ہو آپ آپ کی بات ہے آپ کو کس طرح کنونس کریں گے ان کے ذہن میں ان کا ایمیج آپ کو کریٹ کرنے دیکھیں آپ یہ پہنیں گی آپ اس طرح لگیں گی نورمل روٹین میں آپ اورنج لے لیں یا آپ ریڈ لے لیں ایس طرح کے جو کلرز ہیں وہ آپ بہت کم آپ کو دیکھیں گے اور پلین میں تو ایک بہت بڑا تجربہ ہے کہ آپ ان کالرز کو دروائیں گے لیکن ان کے بہت پوری شیڈ ہے پورا پالٹ ہے جو آپ اس میں سے سلیک کر سکتے ہیں آج کل لانگ کرتے چل رہے ہیں کالر کے ساتھ اور وہ پلین اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ان کو جینز کے ساتھ پہنے آپ ٹراؤزر کے ساتھ پہنے بہت اچھے لگ رہے ہیں ایس طرح وہ بھی ہیں کہ شرٹ نی لیندھ شرٹ ہے اور آپ اس کے ساتھ چلواروں کا جو ہے اس کے ساتھ چلواروں کا ترینڈ چل رہے ہیں اس کے ساتھ شلوار پہنے کے لیے آپ لانگ شرٹ پہنے اس کے ساتھ پہنے یا جینز پہنے آج کالرزوٹ کٹ سٹریٹ پہنے سٹائٹ سلوار یہ ساری چیزیں اس پرکت ہیں سب انہیں غرارہ پینٹ لے لیں مطلب آپ کیا نہیں پہن سکتے آپ جو پہنے وہ فیشن ہے یہ ویسے مزے کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کی وارڈروب میں اس وقت زائیں نہیں ہوگی آپ لانک شورٹ پہنے رہے ہیں آپ میکسی پہنے رہے ہیں آپ شورٹ فروڈز پہنے رہے ہیں مطلب آپ کچھ بھی پہن لے ویڈیٹی تھی کیا سکتا ہے اس نے اتدائید اندائی اتدائید بالکل نہیں یہ علیہ ورنہی حقا ہے کہ نسفیل ٹائم کے لئے غائب ہوا گئی ہے ورنہ ہی سب پریشان ہوا ہوتے ہیں کہ ہر باہر وارڈروب کیسے اپنے موڈ پر بھی بات ہوتی ہے سنہ کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ لانگ کوئی کرتا پہنے اپنا تھوڑا سا لوگ چینج کریں کہیں نکلیں کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ کوئی شورٹ پہنے تو اس وقت آپ اپنے ہر موڈ کو انجوائے کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ تصویریں آپ اپنے انجوائے کر سکتے ہیں ہر ڈیفرنٹ طرح کے لوگ سے اور اس وقت اچھا یہ تھوڑا ٹائم پہلے سے یہ ہے یہ چیز بہت میں نے بھی دیکھی اور شاید خود بھی کی کہ ڈاک لپسٹک لوگوں نے بہت کلرز شروع ہو گیا بڑا لائٹ سا میک اپ سمر سے ہی لوگوں نے بیش میں آیا تھا بڑی گلوسی اور پیل کلرز پر چلے گئے تھے اب اس سے بھی بڑا آپ فریش لوگ آرہ ہوتا آپ کا جب آپ ڈاک لپسٹک جن کا مرون اور آپ ان سے سانہ کپڑوں میں اتنا وہ آیا ہے آپ میک اپ میں دیکھ لیں آپ کی پرسنالیٹی پوری چینج ہو جاتی ہے جس طرح کہ جس طرح میک اپ چل رہے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کو دن رات میک اپ نظر آئے گا اتنا کچھ ہے کہ جتنا کچھ آپ کے پاس ہو تو بھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نہیں یہ جانے یہ نئی چیز آگئے یہ آپ کو استعمال کریں پہلے ہوتا تھا کہ ڈاک کلر ہے تو اس کلر سوچ کے پہنے پڑتے تھے لیکن آپ کا میک اپ کو چینج کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ڈاک کلر پہنے لائٹ کلر پہنے پہنے آپ اچھے ہی لگ رہا ہوتا ہے اچھے تو اگزیبیشنز تو آپ نے کی اور فیشن شوز بھی کیے فیشن شو میں نے دوبائی میں کیا تھا انڈین فیشن ویک ہوا تھا اس میں میں نے پرسپیٹ کیا تھا اور بعد اچھا رسپونس آیا تھا اب انشاءاللہ میرا یہ 2018 میں پلان ہے کہ میں کافی کچھ کروں گی اگزیبیشنز بھی کروں گی اور فیشن شوز بھی کروں گی اچھا رائٹ تو فیشن شوز ہوتے ہیں اس میں اکست کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نورمل روٹین میں نہیں پہن رہے ہوتے کیونکہ اس طرح اس کو ایسے رائز کیا گیا ہوتا ہے اس ڈریس کو کیونکہ وہ موڈل نہیں پہنا ہوتے تو آپ کہتے ہیں یہ کہاں کون کیسے کیوں پہنے گا تو وہ ایسا کیوں ہوتا ہے ریم پر دیکھیں اس سے بھی اگر آپ نے لیٹس فیشن شوز دیکھوں گے بھی لاسٹ 2 مانس میں کراچھی میں بہت فیشن شوز ہوئے ہیں اور بہت اچھے فیشن شوز ہوئے ہیں مجھے میں اگر کام کر رہے ہیں اس پر بہت کام ایسا ہوئے کہ کوئی چیز ایسی نظر آئے اور سوچا کہ یہ کوئی کیسے پہنے گا اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے لوگ وہی چیز بنا رہے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں اور جو لوگ پہننا پسند کرتے ہیں میں نے جب دبائی میں فیشن شو کیا تھا ریم پ میں جتنی بھی چیزیں میری چلیں تھی اس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب وہ سٹور پر چیز آئی ہے تو کلائن کو پسند بھی آئی ہے اس نے فوراں وہ چیز لی بھی ہے تو پہلے ہوتا تھا کہ وہ اس کو اس طرح کر دیتے تھے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر دس موڈل سل رہے ہیں تو اس میں دو موڈل اس طرح کی چیزیں پہنا دیں لیکن مجھ سے کچھ ڈسپلے کرنی ہوتی ہیں چیزوں کو کچھ بتانا ہوتے ہیں اگر 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 تھوڑا سا اگر فیشن شوز اٹھا کے دیکھے ہیں تو بہت زبزاز کام ہوتا ہے آپ نے جا اپنا فیشن شو جاب کہنی ہے آپ نے کس ٹائپ کی کلیکشن چھو کی میں نے پوری گولڈ تھی اس پہ گولڈ پہ زیادہ فوکس کیا تھا اس کے ساتھ ڈیفرنٹ میں نے شورٹ شرٹس بنایا تھیں اور اس وقت نئے نئے چلے تھے وہ ہجار چلے تھے دراؤزر چلے تھے پورا مطلب ہمیں ایک تھیم دے دی جاتی ہے اس پہ ہم کام کرتے ہیں تو گولڈ تھی میری زیادہ تر ہوتا ہے ایک ہی فیبرک کو ہم use کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ کٹس تے رہے ہوتے ہیں یہ صرف آپ دکھا رہے ہوتے ہیں آپ ایک فیبرک سے کتنی چیزیں بنا سکتے ہیں لیکن یہ کلر ڈیفکل بھی ہے اور کہیں کہیں پہ آپ اس کو بہت اچھے سی اوٹھے آپ گولڈ کو دیکھا میں نے اورنج کے ساتھ گولڈ کو میں نے ریٹ کے ساتھ گولڈ کو میں نے بلیک کے ساتھ تو گولڈ کو میں نے بلو کے ساتھ بھی یوز کیا تھا اور سب کلرز اٹھے تھے رائٹ اب انڈیپینٹ سے کس چیز کو کتنا یوز کرنا ہے وہ کمبینیشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں آپ کے اپنے پرسنل فیورٹ ڈیزائنر کون ہے میرے اپنے پرسنل فیورٹ ڈیزائنر کون ہے بہت مشکل سوال ہے جو آپ تو دینا پڑے گا کافی ہیں نومین ساری بہت اچھا کام کر رہے ہیں دیپک پروانی اچھا کام کر رہے ہیں اور شمائل کا کام مجھے بہت پسند ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں جو جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو ہم ایزا ڈیزائنر اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان سے ہم بھی کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی کہیں نہیں ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھی چیز کو دیکھ کے اس کی تعریف کریں گے اپریشیٹ کریں گے تو آپ مطلب اپنا دل بڑا کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے جیلیسی بھی ہوتی ہے جب ایک فیلڈ میں ہوتے ہیں تو لوگوں کے دوسرے سے اس چیز سے نکلیں ایک دوسرے کے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جیسے لاسٹ میں آپ کو اتاہ رہے ہیں چیتنے بھی فیشن شوزوں میں سارے ڈیزائنرز تھے بڑے اور انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بہت زیادہ کام ہے اچھا کام ہوا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ چیزیں انٹرنیشنلی بھی نظر آرہی ہوتی ہیں ایک صافٹ امیج بھی جا رہا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فائننچلی بڑا آپ اپنے آپ کو اس سے بہتر کرتے ہیں ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو پھر ٹوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین ہمارے ساتھ سرنا نور ڈیزائنر موجود ہیں سرنا یہ بتائیں کہ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ موڈل اس کو میرا جوڑا پینے گی تو اچھے اس کو کیری کر سکے گی اور اب تو یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے موڈلنگ کی کہ بہت سارے لوگ اس طرف آئے ہیں اور پہلے تو چند نام ہوتے تھے اب تو یہ پوری پروپر ایک پروفیشنل فیلڈ کی طرح یہ کام کریں تو آپ کی فیوریٹ موڈل کون ہے جن کو آپ چاہتے ہیں کیونکہ یہ اچھے سے کیری کرتی ہے ڈریس کو سنا میں نے کافی موڈل کے ساتھ بھی کام کیا ہے بڑے نام اپنی جگہ ہیں لیکن ابھی جو میں نے لیٹس اپنا لاس ٹو شوٹس کروائے اپنے برینڈ کے اس میں مجھے میں نے فروزے کے ساتھ کام کیا ہے بینہ کے ساتھ کام کیا ہے اور میں نے مدھیرہ کے ساتھ کام کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے کام کے ساتھ بہت اچھا مطلب جسٹیفائر کر رہی ہیں کیونکہ یہ چیز جب یہ پہنتی ہے جو چیز یہ پہنتی ہے وہ چیز اگر اٹھ جاتی ہے صحیح ان کو پتہ ہے کس طرح کرنا ہے اور بھی بہت ساری نئی موڈلز ہیں نیدہ ہیں اس کے ساتھ کام کیا تھا تو یہ جتنی بھی ہیں بہت دل سے کام کر رہی ہیں محنت سے کام کر رہی ہیں میں جس موڈل کے ساتھ کام کرتی ہوں وہ میری بیس فرینڈ بن جاتی ہے تو یہ فرینڈز کا سرکل بڑا ہے جی تو بہت زیادہ سوشلائزنگ ہوتی ہوگی پھر تو نہیں میں کام زیادہ کرتی ہوں کام پہ میرا زیادہ دھیان ہاں کہیں مل جائیں گے تو آپ کسی بھی جو جتنے لوگ مجھ سے ملیں وہ سب کہیں گے سنہ میری فرینڈ ہے اس طرح کی نیچر ہے لیکن کام پہ میرا دھیان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے خود اپنی چیزوں کو آگے بڑھانا ہے کرنا ہے تو اس میں چینجز لانی ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے کیوں آج کل ہر چیز اتنی جلدی کامن ہو جاتی ہے سنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیزائن میں سوچ رہی ہوتی ہوں اچھا میں اس کو اس طرح کا کر دوں گی یقین کیجئے تھوڑے دنوں بعد چیز مجھے مارکٹ میں نظر بھی آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ رہنا ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا کام ہو گیا ہے کہ آپ بہت زیادہ سوشل ہوں لیکن ہاں ہوں ضرور آتی جاتی نہیں ہے لیکن تھوڑا کام ہے لیکن اصل میں انسان آج کے دور میں تو آپ کی عزت ہی آپ کی کام سے ہے سارے دوست ہیں اور یہ سب ملتے ہیں آپ کو یہ آپ کی کام کی وجہ سے مل رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں سے جو آپ کو اچھے پیور ملتے ہیں وہ کام رہے نہ رہے آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ فلٹر ہو جاتے ہیں سو یہ بھی چلتا رہتا سو ایکسپریسیو ہے اپنے ریلیشنشپس کے معاملے میں کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے اف آئی اون یوں تو پھر میں اپنے جیسچر کو بھی شو کروں بہت زیادہ اور غصہ میں بھی ایکسپریسیو ہے غصہ مجھے بہت کام ہے آتا ہے فتری چیز ہے لیکن بہت کام آتا ہے نورمل رہتی ہوں میں نے کہا جتنی بھی میری فرینڈس ہیں وہ ہیں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور اون یوں جب یہ میرے اسٹور اکسر ہی ہوتا ہے ان کے شوز وغیرہ ہوتا ہے یہ اسٹورز آرہی ہوتی ہیں میں ہوتی ہوں نہیں ہوتی سنا ہم اسٹور آرہا رہے ہیں اچھا مہت کتیativ ہوں ایک اپنا ایسی اپنی ایسی پرسنیلٹی ہے کہ میں کسی کو ہوت نہ سکتی میرے ماشااللہ سے پھر دوسرا جو سب سے مین جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں میرے اپنے بچے ہیں ماشااللہ تو ان سے کتنے بچے ہیں میرے ماشااللہ تین بچے ہیں کتنی ماشااللہ بیٹی آپ کی میری دو بیٹی ہیں تو وہ بچیوں کے تو ہممہ بہت کپڑے ڈیزائن کرتی ہوں گی نہیں مجھے لگا تھا بہت بڑا یس آئے گا بالکل ٹائم نہیں ملتا بالکل ٹائم نہیں ملتا اکثر بڑی بیٹی ہے رباب اس کو یہ شکایر رہتی ہے ماما کیونکہ وہ آرڈرز بن رہا ہوتے ہیں وہ دیکھ تو رہی ہوتے ہیں ساری بچوں کے بھی بناتی ہوں میں فرنڈز ہیں ان کے بھی بناتی ہوں پوری فیاملیز کے بناتی ہوں ماما آپ کتنے کپڑے ڈیزائن کرتی ہیں ہمارے لئے پشنی کرتی ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہوں ان کے لئے بچاروں کے لئے اپنے لئے بھی کم کرتی ہوں کیونکہ میں نے آپ سے پھر کہا میں کپڑے بہتے کرتی ہوں تو بچے دوسروں کے بڑی ڈیزائن کے اوے کپڑے پہن رہے ہیں زیادہ تر یہ تو بہت بری بات ہے آپ کی ایسی موڈلز ہیں ان کو تو آپ کو زیادہ یہ سوچیں کہ رمضان میرا ایسا گزرتا ہے مطلب آدھی آدھی رات تک ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں اتنے آرڈرز اتنی سب چیزیں ہوتی ہیں اور چاند رات کو میں بھاگ رہی ہوتی ہوں اپنے اور بچوں کے کپڑے لینے کے لئے ٹائم نہیں ملتا ساری بات ہے کہ آپ کو اپنے کلائنٹس کے کام کرنے ان کو دینا ہے ٹائم پہ اور پھر آپ کو اپنے جو لیبر ہے اس سے کام کروانا بہت مشکل اچھا یہ مشکل ہے لیبر کو ڈیل کریں بہت مشکل کام ہے اس سے کام اور ایسے دنوں میں جب رمضان ہو اید ہو یا شادیوں کا سیزن ہو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو ہمیں کام کروانا ہے تو وہ آپ کے اندر کتنا صبر ہے اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کتنا صبر کرنا ہے اچھا اور وہ اگر انہوں نے اوزن آف کر دیا یا اپنا فون وہ نہیں مل رہے تو اب آپ کھاں کھڑیں آپ نے جو آگے کمج میں کیا ہوا ہے دوسرے لوگ بیک اپ پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے گا کیونکہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اپنے ایک ایکسپیئینس ہے کہ مل ایکسپیئیشن تھا اور صرف دو دن رہ گئے تھے اور میرے تین جو مین کام کرنے والے وہ بھاگ گئے تھے اور پھر میں نے اس وقت شروع شروع گیا تھا تو میں نے اتنا زیادہ بیک اپ پہ بھی کچھ نہیں تھا میں نے وہ ڈبل اسٹیچنگز اور ڈبل وہ دے دے کے کیونکہ آپ نے کہیں پہ کوئی چیز بک کی بھی آپ کو تو ہونا ہے وہاں پہ لازمی ہونا ہے اور میں نے مکام کر رہا تھا ایکسپیئینس کو میں نے اس سے سیکھا بھی بہت کچھ کہ آپ کو کس طرح ان کو ڈیل کرنا ہے کس طرح رکھنا ہے اور بہت مشکل کام ہے لیکن میں نے بہت سارے ڈیزائنر سے یہ بات سنی ہے کہ آپ کو اندازن ہی ہے کہ وہاں ہمارا ٹیمپرمنٹ وہ کتنا چیک کیا جا رہا ہوتا ہے اب اگین وہ لوگ بھی اپنی میند کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم بڑا فائدہ ہوتا ایک دوسرے کی مجبوریوں کا کیونکہ اس وقت تو اس نے مجھ سے کام کرانا ہے تو میں جتنا اس کو پریشان کرلوں لیکن اگر اچھی ٹیم مل جائے اور گو کے ملتی بھی ہوگی وہ لوگ بڑے لویل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بات عزت کی ہے یہاں پر آپ کے نام کی بات ہوتی ہے تو لوگ ساتھ بھی دیتے ہوں گے ایسے بھی لوگ ملتے ہوں گے سانا مجھے چار سال ہوگا ابھی تک وہ اچھی ٹیم نہیں ہوگا دھون رہی ہوں اچھا مجھے لگا تھا سانا کہ نہیں میں پاس ایسے لوگ ہیں پوشش کر رہی ہوں اپنا کہ کوئی ایسی ٹیم بن جائے اس ٹیم کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائے آپ کو اتنا دیکھنا پڑتا ہے اتنا دیکھنا پڑتا ہے اکثر آپ کے اگر کوئی امپورٹنٹ آپ کوئی انچانہ بھی ہے کوئی فنکشن ہے کچھ ہے لیکن اگر آپ ورک شاپ پر کام کروا رہے ہیں وہ ایسی ہو جاتے ہیں انہیں کچھ بتا ہی نہیں ہے بس آپ نے ہی بتانا ہے اور آپ نے ہی کروانا ہے تو بہت محنت کا کام ہے بہت محنت کا اتنا لگتا نہیں ہے لوگوں کو لیکن ہم پیچھے کتنا کام کر رہے ہیں اچھا دونوں بیٹیوں میں سے کوئی یہ کہہ گی کہ اممہ مجھے بھی ڈیزائن ہے بننا ہے تو اممہ کیا گئیں گی بڑی یہی کہتی ہے مجھے بننا ہے بنے گی وہ انشاءاللہ اس پر وہ ہیں وہ تمام سکیلز وہ شروع سے آرٹسٹ ہے چیزوں کو سکیچ کرنا بنانا درائنگ پینٹنگ کرنا جس طرح کی میں تھی مجھے وہ اپنا اپنا ہی آپ لگتا ہے کہ میری جیسی ہے اچھا مجھے لگتا ہے ایک بیٹی ہوتی ہے ماں جیسی نا اور دوسری ہیں ان کے تو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی وہ سرجن بن رہی ہوتی ہیں کبھی وہ بہت اچھی رائٹر بن جاتی ہیں اچھا ماشااللہ اسٹوریز انہیں بیسے بھی بہت آتی ہیں اچھا سلام پاکستان ناظرین ہمارے ساتھ سرنا نور دیزائنر موجود ہیں اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ موڈل اس کو میرا جوڑا پینے گی تو اچھا اس کو کری کر سکے گی اب تو یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے موڈلنگ کی بہت سارے لوگ اس طرف آئے ہیں اور پہلے تو چند نام ہوتے تھے اب تو یہ پوری پروپر پروفیشنل فیلڈ کی طرح یہ کام کریں تو آپ کی فیوریٹ موڈل کون ہے جن کو آپ چاہتے ہیں کیونکہ یہ اچھے سے کیری کرتی ہے ڈریس کو سنا میں نے کافی موڈل کے ساتھ بھی کام کیا ہے بڑے نام اپنی جگہ ہیں لیکن ابھی جو میں نے لیٹس اپنا last two shoots کروائیں اپنے برینڈ کے اس میں مجھے میں نے فروزے کے ساتھ کام کیا ہے بینہ کے ساتھ کام کیا ہے اور میں نے مدھیرہ کے ساتھ کام کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے کام کے ساتھ بہت اچھا مطلب جسٹیفائر کر رہی ہیں کیونکہ یہ چیز یہ پہنتی ہے جو چیز یہ پہنتی ہے وہ چیز اگدام اٹھ جاتی ہے صحیح ان کو پتہ ہے کس طرح کرنا ہے اور بھی بہت ساری نئی موڈلز ہیں ندہ ہیں اس کے ساتھ کام کیا تھا مومینہ آج کل اب تو ڈراموں میں آنے لگی ان کے ساتھ کام کیا تھا تو یہ جتنی بھی ہیں بہت دل سے کام کر رہی ہیں محنت سے کام کر رہی ہیں میں جس موڈل کے ساتھ کام کرتی ہوں وہ میری بیسٹ فرینڈ بن جاتی ہے اچھا تو یہ فرینڈز کا سرکل بڑا ہے جی تو بہت زیادہ سوشلائزنگ ہوتی ہوگی پھر تو نہیں میں کام زیادہ کرتی ہوں کام پہ میرا زیادہ دیاں ہاں کہیں مل جائیں گے تو آپ کسی بھی جو جتنے لوگ مجھ سے ملیں وہ سب کہیں گے سانا میری فرینڈ ہے اس طرح کی نیچر ہے لیکن کام پہ میرا دھیان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے خود اپنی چیزوں کو آگے بڑھانا ہے کرنا ہے تو اس میں چینجز لانی ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے کیوں آج کل ہر چیز اتنی جلدی کامن ہو جاتی ہے سانا کہ آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈیزائن میں سوچ رہی ہوتی ہوں اچھا میں اس کو اس طرح کا کر دوں گی اور یقین کیجئے تھوڑے دنوں بعد وہ چیز مجھے مارکٹ میں نظر بھی آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ رہنا ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا کام ہو گیا ہے کہ آپ بہت زیادہ سوشل ہوں یا پھر ہیں لیکن ہاں ہوں ضرور آتی جاتی ہے اسی بات نہیں ہے لیکن تھوڑا کام ہے صحیح ہے لیکن اصل میں آج کے دور میں تو آپ کی عزت ہی آپ کی کام سے ہے یہ سارے دوست ہیں اور یہ سب ملتے ہیں آپ کو ہی آپ کی کام کی وجہ سے مل رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں سے جو آپ کو اچھے پیور ملتے ہیں وہ کام رہے نہ رہے آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں اور کچھ ہیں وہ فلٹر ہو جاتے ہیں یہ بھی چلتا رہتا لائف کے ساتھ ایکسپریسیو ہے اپنی ریلیشنشپس کے معاملے میں کہ ہاں ٹھیک ہے اوکے اف آئی اون یو اپنی جسچر کو بھی شو کروں بہت زیادہ خوشیر میں بھی حسابت بہت کام ہے آتا ہے پہ تری چیز ہے ایک ہاں پہ تری چیز ہے لیکن بہت کام آتا ہے اور میں نے کہا جتنی بھی میری فرینڈز ہیں وہ ہیں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور جب یہ میرے اسٹور اکسر ہی ہوتے ہیں ان کے شوز وگر ہوتے ہیں یہ اسٹورز آ رہی ہوتے ہیں میں ہوتی ہوں نہیں ہوتی سنا ہم اسٹور آ رہے ہیں اچھا میں کہتی ہوں میرے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہیں آتی ہیں پوری تیار ہوتے ہیں وہیں سے نکل جاتی ہیں تو کبھی میں ان چیزوں کو وہ نہیں کرتی میں نے ایک اپنا رکھا ہوا ایک ایسا ایک میری اپنی ایسی پرسنالیٹی ہے کہ میں کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتی میرے ماشا اللہ سے پھر دوسرا جو سب سے مین جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں میرے اپنے بچے ہیں کتنے بچے ہیں آپ میرے ماشا اللہ تین بچے ہیں کتنے بیٹی آپ کی میری دو بیٹی ہیں تو وہ بچوں کی تو ہمہ بہت کپڑے ڈیزائن کرتی ہوں گی نہیں مجھے لگا تھا یہ بہت بڑا یس آئے گا نہیں لینements ہا نہ موجود کپڑے ڈیزائن کرتی ہوں ہمارے لئے کچھ نہیں کرتی ٹائم ہی نہیں ملتا ہوں ان کے لئے بچاروں کے لئے اپنے لئے بھی کم کرتی ہوں ان کے لئے بھی کم کرتی ہوں کیونکہ میں نے آپ سے پھر کہا میں کام بہت زیادہ تک کرتی ہوں بچے دوسروں کے دیزائن کے اوے کپڑے پہن رہے ہیں زیادہ تر بہت بہت بری بات ہے آپ یہ سوچیں وہی آپ کی اصل موڈلز ہیں ان کو تو آپ کو زیادہ آپ یہ سوچیں کہ رمضان میرا ایسا گزرتا ہے کہ مجھے آدھی آدھی رات تک ہم لوگ کام کر رہا ہوتے ہیں اس میں اتنے آرڈرز اتنی سب چیزیں ہوتی ہیں اور چاند رات کو میں بھاگ رہی ہوتی ہوں اپنے اور بچوں کے کپڑے لینے کے لئے ٹائم نہیں ملتا ساری بات ہے آپ کو اپنے کلائنٹس کے کام کرنے ان کو دینا ہے ٹائم پر اور پھر آپ کو اپنے جو لیبر ہے اس سے کام کروانا بہت مشکل کام ہے اور ایسے دنوں میں جب رمضان ہو اید ہو یا شادیوں کا سیزن ہو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو ہمیں کام کروانا ہے تو آپ کے اندر کتنا صبر ہے اس وقت آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کتنا صبر کرنا ہے اچھا اور وہ اگر انہوں نے اوزن آف کر دیا یا فون اپنا فون وہ نہیں مل رہے تو اب آپ کھاں کھڑیں آپ نے جو آگے کام کروانا ہے دوسرے لوگ بیک اپ پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر ایسا کچھ ہو جائے گا کیونکہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اپنے ایک ایک ایکسپیئینس تھا اور سفر دو دن رہ گئے تھے اور میرے تین جو مین کام کرنے والے بھگ گئے تھے اور پھر میں نے اس وقت شروع شروع گیا تھا تو میں نے اتنا زیادہ بیک اپ پر کچھ نہیں تھا میں نے وہ ڈبل اسٹیچنگ اور ڈبل وہ دے دے کے کیونکہ آپ نے کہیں پر کوئی چیز بک کی بھی آپ کو تو ہونا ہے وہاں پہ لازمی ہونا ہے اس چیز کو کرنا ہے اور میں نے وہ کام کر رہا تھا تو اس ایکسپیئینس کو میں نے اس سے سیکھا بھی بہت کچھ کہ آپ کو کس طرح ان کو ڈیل کرنا ہے کس طرح رکھنا ہے اور بہت مشکل کام ہے لیکن میں نے بہت سارے ڈیزائنر سے یہ بات سنی ہے کہ آپ کو اندازن ہی ہے کہ وہاں ہمارا ٹیمپرمنٹ وہ کتنا چیک کیا جا رہا ہوتا ہے اب اگر وہ لوگ بھی اپنی میند کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم بڑا فائدہ ہٹھاتے ہیں ایک دوسرے کی مجبوریوں کا کیونکہ اس وقت تو اس نے مجھ سے کام کرانا ہے تو میں جتنا اس کو پریشان کرلوں لیکن اگر اچھی ٹیم مل جائے اور گو کے ملتی بھی ہوگی کچھ لوگ بڑے لویل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بات عزت کی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کے نام کی بات ہوتی ہے تو لوگ ساتھ بھی دیتے ہوں گے کچھ لوگ ملتے ہوں گے سانا مجھے چار سال ہوگا ہے اس فیلڈ میں ابھی تک وہ اچھی ٹیم نہیں ہوگا ڈھون رہی ہوں اچھا مجھے لگا تھا سانا کہ نہیں میرے پاس ایسے لوگ ہیں بہتے ہیں پوشش کر رہی ہوں اپنا کہ کوئی ایسی ٹیم من جائے کہ اس ٹیم کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائے پر آپ آپ کو اتنا دیکھنا پڑتا ہے اتنا دیکھنا پڑتا ہے کہ اکثر اگر آپ کی اگر کوئی انچانہ بھی ہے کوئی فنکشن ہے کچھ ہے تو آ لیکن آپ اگر آپ ورک شاپ پہ بیٹھے پہ کام کروا رہے ہیں وہ ایسی ہو جاتے ہیں انہیں کچھ بتا ہی نہیں ہے بس آپ نے ہی بتانے اور آپ نے ہی کروانے تو بہت محنت کا کام ہے بہت محنت کا آپ اتنا لگتا نہیں ہے لوگوں کو لیکن ہم پیچھے کتنا کام کر رہے ہیں اچھا دونوں بیٹیوں میں سے کوئی یہ کہہ گی کہ کہ اماں مجھے بھی ڈیزائن ہے تو اماں کیا کہیں گی بڑی یہی کہتی ہے مجھے بننا ہے بنے گی وہ انشاءاللہ اس پہ وہ ہیں وہ تمام سکلز وہ شروع سے آرٹسٹ ہے چیزوں کو سکیچ کرنا بنانا اور درائنگ پینٹنگ کرنا اس کو جس طرح کی میں تھی مجھے وہ اپنا ہی آپ لگتا ہے کہ میری جیسی ہے اچھا اس پہ کہتے ہیں ایک بیٹی ہوتی ہے ماں جیسی نا اور دوسری ہیں ان کے تو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی وہ سرجن بن رہے ہوتی ہیں کبھی ایسٹرونوٹ بن رہے ہوتی ہیں کبھی وہ بہت چی رائٹر بن جاتی ہیں اچھا ماشااللہ اسٹوریز انہیں ویسے بھی بہت آتی ہیں اچھا نہیں جو عمر ہی خواب دیکھنے کی ہے تو بس اب آپ نے اس کا خیال ایسے رکھنا ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو انشاءاللہ پورا کر سکے عمر کیا ہے شوٹی کی سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرا ماشااللہ سکس ایئرز کا اوکے مجھے ان کو سب بے جا کمپلین نہیں کرنا وہ بزی ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں کہ whatever the reason is میری چیز وہ پوری ہونی چاہیے اور ماں باپ اس کی کرتے بھی ہیں پوری جو بچارہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اوکے میں تھوڑا ریزنے بل ہو جاتا ہوں اس کو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ریزنے بل تو اس کو اتنا پریشان ہے تو بچوں میں اسی نیچر ہے میرے ماشااللہ تینوں بچے ہیں اچھا کمپلین کرنے والے تینوں کو جو چیز چاہیے وہ چاہیے جو چاہیے اور تھوڑا بہت ساتھ دے بھی دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اب ایک ماں ہے وہ صبح سے نکلی ہوئی ہے رات میں گھر آرہی ہے کام کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا حق ہے کہ پھر وہ کچھ ایسی ضدے کریں کچھ ایسی ڈیمانڈ کریں جو وہ پورا دن نہیں کر سکے پھر کہ بہت چھوٹی ایج ہے ان کی اگر کام نہیں کر رہی ہوتی تو ان کو ٹائم دے رہی ہوتی تو مجھے دیکھیں جب ہم جو ورکنگ ممنز ہوتی ہیں اور ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو انہیں کہیں کہ ان کے اندر خود بھی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ وہ نہیں کر پا رہے ہیں جو دوسری خواتین گھر میں رہنے والی کر رہے ہوتی ہیں تو اس وقت آپ ان کو زیادہ لاٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کھر جاتے ہیں تو ان کی دس زدے آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں بچے بھی اگنور ہو جاتے ہیں اکثر اور بیشل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پھر پورا دن کام کام تو ان کی سپورٹ رہتی ہے نہیں میری سپورٹ زیاد ہے بچوں کا اچھا تو کچھ میں جانے ہیں کچھ ہوتا ہے مجھے ککنگ کا بہت شوق ہے سنا اگر میں ڈیزائنر نہ ہوتی تو شیف بن جاتی کیونکہ میں بہت کچھ سیکھا بھی اپنی چھوٹی سی ایج میں بہت سارے کورس کی ہیں بہت کچھ سیکھا بھی کوکنگ سے بھی شروع سے کہا کچھ کرنے کی مجھے عادت تھی اور میں کرتی رہتی تھی تو میں کھانوں کو بھی ڈیزائن کرتی تھی اور ان کی ریسپی کو کچھ اپنی ریسپی کے ساتھ مکس کر کے کچھ بنانے کی کوشش کرتی تھی اور وہ اچھی بن جاتی تھی تو میری روٹین ہے صبح سے رات تک ہی روٹین پر کام کرتی ہوں لنچ بھی اپنے بچوں کا خود بناتی ہوں اچھا دیکھیں یہ بہت اچھی انسپریشن ہے کہ آپ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کچھ حق ہیں بچے جو آپ کو پورے کرنے ہیں اور وہ آپ ورکنگ کرتے ہوئے بھی پورا کر سکتے ہیں کچھ مائیں ہیں جو پوری لائف ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے کرنا ہی ان کے لیے لیکن ایسی بھی مائیں ہیں جو کام بھی کرتی ہیں اس کے بعد مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں اور ہر کام آپ خود نہیں کر سکتے آپ کو ان کی ضرورت پڑتی ہیں لیکن کھانا یہ کیسی چیز ہے جو شاید آپ کو خود کرنا چاہیے اپنے بچوں کھانے کے علاوہ بھی میں آج تک میں نے کبھی اپنے بچوں کو ڈرائیور یا میٹ کے ساتھ اکیلے کہیں نہیں چھوڑا چاہے کچھ بھی ہو جائے میری کتنی امپورٹن میٹنگ ہو اب جیسے آج میں یہاں پہ ہوں میں کبھی بھی ان کو اکیلہ نہ چھوڑوں اور میں اپنا پورا ڈے جو پلان کرتی ہوں وہ ان کے حساب سے پلان کرتی ہوں اور پھر ہم یہ کمپلین کیسے کرتے ہیں کہ اس نے بطمیزی کی بچے نے یا یہ سلانگ لینگویج یوز کر رہے ہیں جب اس کے ساتھ ایسے شخص کو رکھا ہوا ہے گو کہ ہماری ڈومیسٹک ہلپ ہے جتنی ان کی سمجھ ہوتی ہے جتنا انہوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ اتنا بچے کو سکھاتے ہیں ایک شخص جو خود پڑھا لکھا بہتر نہیں ہے اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے وہ ویسے ویل مینرڈ نہیں ہے تو آپ کے بچے کو کیا سکھائے گا اور وہ تو ایج ہے اس کے سیکھنے کی لیکن اس کے بعد پھر ہم کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کمپلین کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تو بہت سیریس اسیشو ہے میں اس چیز کو بہت سوچتی ہوں سنا ایون جب میں سکول جاتی ہوں اور میں دیکھتے ہوں کہ دوسروں کے ڈرائیورز لینے آئے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کو آپ کی تو مجھے وہ چیز نہیں سمجھ میں آتی یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کیسے کسی ایک unknown بندے پر اتنا ترس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کو اکیلے جائے لے کر آئے میں نہیں کر سکتے لیکن آپ کا تو اپنا کام ہے آپ اس میں سے ٹائم نکال لیتے ہو لیکن وہ خواتین یا وہ لوگ جو ایک ایسی جگہ پر کام کریں جہاں پر انہیں so called 9 to 5 کی جاب کو کمپیٹ کرنا ہے ان کے لئے تو پھر مشکل ہے کہ وہ بیچ سے روز نکل کے جائیں اور سکول سے بچوں کو دیں اس کے لئے بھی انہیں کچھ سوچنا چاہیے کرنا چاہیے ایسا یش ہوئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا چیز پر فوکس کرنے سے بہت سارے مسئلہ ہو سکتے ہیں آپ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کہہ دیا ہوں گے مجھے لگتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور اکثر کچھ گھروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں ہسپنڈ ان وائف دونوں جو ہے وہ جائیں جا کر ریبینیو جنریٹ کریں کیونکہ یہ اب صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے سانا میں نے ایسے ایسے پیرنٹس دیکھیں جو دونوں کام کر رہے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں کیونکہ آج کل آپ نہیں کر سکتے گزارہ نہیں کر سکتے بہت سیدھی سی بات ہے جتنا ہمیں جتنی چیز ہم دیکھ رہے ہیں جو مائے لائف سٹائلز ہیں تو میں نے ایسے پیرنٹس دیکھیں جو جن کی ڈیوٹی ہوتی ہیں کہ صبح مائپ ڈراپ کروں گی آپ پک کر لینا یا میں کروں گی پھر بیچ میں وہ ٹیشن کے لئے بھی ٹائم نکال رہے ہیں یہ ساری بات ہوتی ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں کتنا میں سکس تھرٹی صبح رات مجھے کتنا ٹائم مجھے اندازہ نہیں ہوتا مجھے پتہ نہیں ہوتا میں رات میں کب سوں گی دو گھنٹے سوں گی لیکن مجھے اتنا پتہ ہے اس میں جو ٹائم بچوں کا ہے یا جہاں انہیں کہیں جانا ہے تو مجھے وہ لازمی دینا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے صحیح آج کل کنسرن بھی زیادہ ہو گیا ہے بیچ میں دیفرنٹ طرح کے سینیاریوز آپ کو دیکھنے لکھوں ملتے ہیں کچھ پیرنٹس بڑے کنسرنز ہیں اور اب مجھے لگتا ہے فادر بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے ایک ریلیشنشپ اپنے بچے کے ساتھ ورنہ پہلے ہوتا تھا کہ اب آگیا ہے تو بچوں کو کہتے تھے چھپ جاؤ خاموش ہو جاؤ آج وہ آئیس بریک ہوئی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے آج کے ٹائم کی ورنہ آپ کا بچہ ڈسکس کسی اور سے کرے گا اور پھر اس کو کیا مشورہ ملتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دوستی ہو تو وہ آپ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو میری ماشاءاللہ بہت اچھی دوستی ہے چاہے میں جتنی تھکی ہوں رات میں جب میں گھر جاتی ہوں تو ہماری پوری ڈسکشن ہوتی ہے پوری باتیں ہوتی ہیں پورے دن کی ان کی میں نے ایسی عادت بنا دیا کہ وہ مجھے پورا دن کا خودی مطلب اسکول میں یہ ہوا اس سے کہتا ہے بہت سے چیزیں پوچھتے بھی ہیں اگر اس طرح ہوتا تھا ہم کیا کرتے ہیں اس طرح ہوتا تھا اس میں آپ کو بتانے کا بھی موقع ملتا ہے ان کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے باتوں میں سٹوریز کے تھرو وہ بھی ان کو سمجھا دیتا ہے ان کو سمجھ میں آ بھی جاتی ہے تو بچوں کو بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کریں اور پھر ان کو لے کر چلیں صحیح جناب ایک بہت اچھا میسیج جتنا ہو سکے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ متر نہیں کرتا آپ ٹائم ان کے ساتھ بزاریں اچھی چیز ان کو سمجھائیں یہ بہت امپورٹن ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے انشاءاللہ اگلی پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے تحت کے لئے اللہ حافظ جاتے جاتے ایک آواز دیکھنا ہے پاکستان زندہ وار